فتح مکہ ایک بار انہوں نے قبیلہ خزاہ کے ایک سردار کو این حدود کعبہ میں قتل کر ڈالا چونکہ یہ قبیلہ مسلمانوں کا دوست تھا اور باہم ایک دوسرے کی مدد کرنے کا معاہدہ ہو چکا تھا لہٰذا اس قبیلے کے لوگ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فریاد لے کر آئے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے پاس پیغام بھیجا یا تو قبیلہ خزاہ کے مقتول کا خون بہادہ کرو ورنہ اعلان کرو کہ ہم نے حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا قریش نے پہلے تو کہلا بھیجا کہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا لیکن پھر کچھ سوچ کر ابو سفیان کو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیج کر یہ درخواست کی کہ معاہدہ اثر نو ہو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اس بکواس کا کوئی جواب نہیں دیا اور ابو سفیان یوں ہی ناکام واپس لوٹ گیا اس کے بعد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس ہزار فوج لے کر مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہوئی راستے میں اور بہت سے قبیلے بھی شامل ہوتے گئے مکہ سے ایک منزل کے فاصلے پر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا جب قریش کو یہ خبر پہنچی تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی بہت خبر آئے کہ اب کیا کریں ابو سفیان تو ایک چالاک اور موقع پرست آدمی تھا اس نے ابباس ابن عبد المطلب کو جو اس کے بچپن کے ساتھی تھے سے کہا کہ تم حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھے امان دلا دو ابباس ابو سفیان کو لے کر اسلامی پڑاؤ کی طرف چل پڑے غرص کی جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو لیے ہوئے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے جب آہزت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے تو ابباس کہنے لگے یہ امان چاہتا ہے اور مسلمان ہونے کا وعدہ کرتا ہے میں اس کی سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحم و کرم دیکھیں کہ آپ نے ایک ایسے شخص کو بھی امان دے دی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ترہ ترہ کی عذیتیں پہنچی تھی بہت سی جانیں ضائع ہوئی تھی بہت سی جنگیں لڑنا پڑی تھی اور جس کی بیوی ہندہ نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چپایا تھا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم کا یہ حال دیکھ کر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسلام قبول کر لیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جا کر عرض کیا ابو ستیان کے ساتھ کچھ خاص ریایت بھی ہونی چاہیے یہ جاہو منصب کا بھوکہ ہے کوئی صورت ایسی ہو کہ قریش میں اس کا اعزاز بڑھ جائے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا جو کوئی اس کے گھر میں پناہ گزی ہوگا وہ آمان میں رہے گا ابو سفیان کو شوقت اسلام دکھانے کی غرصی آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے پہاڑ پر لے جا کر ذرا خدای فوج کا نظارہ تو کرا دو ابو سفیان نہائیت مکار اور چالاک آدمی تھا جان کے خوف سے اس نے بظاہر تو اسلام قبول کر لیا تھا لیکن درحقیقت یہ اسلام کا پکا دشمن تھا اس منافق کی وجہ سے اسلام کو اپنے آئندہ دور میں بڑے سخت مسائب چھیلنا پڑے غرص کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر اسلام کو لے کر بڑی شان و شوقت کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے اور تمام شہر میں یہ منادی کرا دی کہ جو شخص ہتیار پاس نہ رکھتا ہوگا یا خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھا رہے گا یا ابو سفیان کے گھر چلا جائے گا وہ امان میں رہے گا ورنہ جان سے مار ڈالا جائے گا یہ اعلان سن کر کفار و مشکیم کے ہوش و حواس ٹھکانے آئے کیونکہ وہ تو یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر میں داخل ہوتے ہی قتل عام کا حکم دے دیں گے گھروں میں آگ لگوا دیں گے اور لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلوا دیں گے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے خانے کعبہ میں تشریف لے گئے دیکھا کہ وہ مبارک اور مقدس مکان جس کو ان کے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خدا کی عبادت کے لیے بنایا تھا آج بتوں کا گھر بنا ہوا ہے اور کوئی گوشہ اس کا ایسا نہیں جہاں کوئی چھوٹا یا بڑا بت نہ رکھا ہوا ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علیہ السلام سے فرمایا خانہِ خدا کو اس نجاست سے پاک کر دو جہاں تک ہاتھ کی رسائی تھی آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علیہ وآلہ وسلم دونوں اسا کی نوک سے بتوں کو گراتے رہے لیکن جو بت زیادہ بلندی پر نصب تھے ان کو گرانے کے لیے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے جاتے تھی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل تو مٹنے ہی کی چیز ہے جب ایک ایک بدھ وہاں سے ہٹ گیا تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو رکعت نماز شکر ادا کی اور دیر تک سجدے میں پرودگار عالم کی اس فضل و کرم کا شکریہ ادا کرتے رہے شکریہ